ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے بہر تشیب لے جاتے ہیں مدینہ المنورہ کے مضافات میں سیر کے لیے جاتے ہیں اچانک دیکھتے ہیں ایک کافلے نے پڑاو کیا ہوا ہے وہ کافلہ ان کے پاس اونٹ ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کا ایک سرخ اونٹ بہت پسند آیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس اونٹ کو خریدنا چاہتا ہوں کافلے کا سردار وہاں موجود تھا انہوں نے کہا لے جائیے خریدیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو میں سیر کے لیے آیا تھا اونٹ خریدنے کے لیے تو نہیں آیا تھا یہ میرا مقصد نہیں تھا میں فقط سیر کے لیے آیا تھا تمہارا اونٹ نظر آیا مجھے پسند آیا ہرے ناز کرتے ہیں ہم کیا عظیم اونٹ ہے وہ جو آقا کو پسند آ گیا جو آقا کو پسند آ گیا میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں اسے خریدنا چاہتا ہوں دیکھ رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آقا جا رہے ہیں آقا وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں وہ آقا کو کہتے ہیں آپ لے جائیں اونٹ آپ لے جائیں آقا کے حسن کے جلوے دیکھ رہے ہیں اس وقت تک آقا کو دیکھ رہے ہیں جب تک آقا ان کی آنکو سے اوجل نہیں ہو جاتے جب آقا ان کی آنکو سے اوجل ہو جاتے ہیں تو اچانک ایک شخص پوچھتا ہے ہرے یہ کون آیا تھا یہ آنے والا کہاں سے آیا تھا کہا جانے کہاں سے آیا تھا ہم اسے نہیں جانتے کہا اونٹ خرید کے لے گیا قیمت دی کہاں نہیں دی کہاں کیا کیا کہاں ادھار کہا کہاں ادھار دیا نام جانتے ہو نام نہیں جانتے اڈریس جانتے ہو اڈریس نہیں جانتے پتہ ہے کون ہے نہیں پتہ کوئی زامن زامن نہیں کوئی زمانت دینے والا نہیں کوئی چیز گروی رکھی گروی بھی نہیں رکھی عرب کا سرخ اونٹ انتہائی مہنگا اونٹ ہوتا ہے اور ہمیں جانتے ہیں سرخ اونٹو کی قیمت کیا ہے کوئی بندہ آئے جس کا نام پتا نہیں اڈریس پتا نہیں پتا نہیں کہاں رہتا ہے کہاں سے آیا ہے اپنا اونٹ ان کا اونٹ وہ لے کے چلے جاتے ہیں ادھار لے کے جاتے ہیں نام بھی نہیں بتاتے اڈریس بھی نہیں بتاتے کہاں تمہیں کیا ہو گیا تھا تم نے اپنا اونٹ یوں ہی دے دیا ایک شخص بولا ہرے تم کہتے ہو کہ اس کا نام پوچھتے اس کا پتا پوچھتے ارے نا جانے کیا ہو گیا تھا ہماری اکل پر پردے پڑ گئے تھے ہم تو اس کے حسن میں ایسے کھو گئے تھے ارے جب وہ بولتا تھا نا تو اس کے موں سے پھول جرتے تھے ان کے موں سے پھول انہی کی بھوم آیا ہے سمن ہے انہی کا جلوہ چمن چمن ہے انہی کی رنگت گلاب میں ہے انہی سے گلشن مہک رہے ہیں گلہ لبھائے نازک ان کے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بل بل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے ایک شخص بولا ہرے نادانوں اتنا مہنگا اونٹ یوں ہی دے دیا پتا بھی نہیں پوچھا نام بھی نہیں پوچھا اڈریس بھی نہیں پوچھا ایک شخص بولا تم کہتے ہو اڈریس پوچھتے اور تم کہتے ہو کہ تم اس کے میٹھے بول سنڈے تھے ہرے میں تو اس کے کندل کندل ظلفوں کو دیکھ رہا آقا آپ کی کندل واری ظلفیں ایسی ہیں ہمیں کہاں یاد رہی قیمت کتنی ہے نام کیا ہے علاقہ کونسا ہے شہر کونسا ہے ابھی کلام ہوئی رہا تھا ایک شخص نے کہا ہرے نادانوں کیا کیا اونٹ دے دیا نام بھی نہیں پوچھا پتا بھی نہیں پوچھا ایک شخص بولا ہرے وہ تو ان کے میٹھے بولوں میں کھو گیا تھا یہ تو کندل والی ظلفوں میں کھو گیا تھا لیکن تم جانتے ہو میں کیا دیکھتا تھا کہا کیا دیکھتے تھے کہا ان کے لبوں پر تب تبا سنتی کھل کھلاہت ہوتی تب مسکراہت ہوتی ان کے ان کے دانتوں کی چمک دیکھ رہا تھا وہ مسکراتے تھے ان کا نور مجھے سامنے والے پہاڑوں پر نظر آتا تھا ایک شخص نے کہا ہرے تم تو ان کے دانتوں کی چمک کو دیکھتے تھے ان کی مسکراہت کو دیکھتے تھے اور مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں نام پوچھتا پتا پوچھتا ہرے دیکھتے نہیں تم دانتوں کو دیکھتے تھے میں تو ان کے نینوں کو دیکھتا تھا میں تو ان کی آنکھوں کو دیکھتا تھا ان کی آنکھوں کے حسن میں ایسا کھو گیا تھا ہرے میں تو بھول چکا تھا ہم تو اپنے ہوش و حواظ کھو بیٹھے تھے ایک شخص نے کہا ہرے دیکھو دیکھو وہ تمہارا اونٹی لے گیا ہے اونٹی لے گیا ہے نام بھی بھی پوچھا جس بھی پوچھا کلام میں یہ تاثر دیا گویا کہ اونٹ چوری ہو گیا ہے اچانک خیمے سے ایک عورت کی آواز آتی ہے خیمے سے ایک عورت کی آواز آتی ہے وہ کہتی خبردار ایک عورت کہتی خبردار کوئی یہ نہ کہے اونٹ چوری ہو گیا ہے میں زمانت دیتی ہوں تمہارے اونٹ کی قیمت کی اگر قیمت ادا نہ کی تو میں کروں گی میں زمانت دیتی ہوں میں زامن ہوں کہا شکر ہے کوئی تو جانتا ہے اس کو شکر ہے کوئی تو اس کو جانتا ہے کوئی تو پہچانتا ہے کوئی اور زامن نہیں تھا زمانت دینے والا نہیں تھا شکر ہے تم جانتی ہو کہا نہیں جانتی تو میں بھی نہیں ہوں کون ہے مجھے بھی نہیں پتا کون ہے کہا پھر زمانت کہے گی کیوں زمانت دے رہی ہو اس نے کہا ہوا یہ کہ جب وہ تم سے باتیں کر رہا تھا نا تو خیمے کی آٹ سے میں نے اس کا حسین چہرہ دیکھ لیا ہرے سنو 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 کہاں جس کا چہرہ اتنا حسین ہو وہ جھوٹا نہیں ہوسکتا وہ جھوٹ نہیں بول سکتا میرے آقا کا حسن ہی ایسا ہے تم کہتے ہیں تم ان کی طرح ہو تم بھی کئی خریدنے کے لئے گج جاؤ دیکھتے ہیں تیرے چہرے کا حسن دیکھ کر کون زمانت دیتا ہے کون زمانت دیتا ہے ابھی بات ہوئی رہی تھی ابھی کلام ہو رہا تھا اچانک میرے آقا کے غلام آگئی اچانک صحابہ صحابہ آقیمت لے کر کون ہے جس نے آقا کا اونٹ دیا ہے یہ زیافت کے لئے چند خجورے میں لے لو خجورے میں رکھ لو اور یہ قیمت بتاؤ انہوں نے کہا قیمت اب قیمت کو چھوڑو اب سودے کو چھوڑو کیوں اب ہمارا سودہ بازار مصطفیٰ میں ہو چکا اب ہمارا سودہ ارے قیمت کو بھول جاؤ قیمت کو چھوڑو اب ہمارا سودہ ہو چکا ارے کیا ہوا کیسے کہا بتاؤ وہ سونا تھا کہاں سے وہ منمونہ کہاں سے آیا تھا ہرے ہم تو اس کا آنا جانا دیکھ رہے تھے ہم تو دیکھتے ہی رہ گئے تم خوشبخت ہو تم مدینہ کے قریب آگئے ہو کہا پھر لے جاؤ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے وہ سارا کافلہ قلمہ پڑھ کے واپس آ رہا ہے اور ان کے تیور دیکھنے کے لئے گویا کہ کہہ رہے ہیں یہ نازی انداز ہمارے نہیں ہوتے